میرے گاؤں سے کوئی چار کوز دور سالوگڑ کے کھیت پڑھتے تھے دن کے سمیں وہاں جانے میں کوئی دکت نہیں ہوتے تھے مگر رات کے سمیں ایک خوف سا سبھی کے دل و دماغ پر ہاوی ہو جاتا تھا کیونکہ اس راستے سے گزرتے وقت ایک سمادی بنی ہوئی تھے ترہ ترہ کی باتیں اس کے بارے میں پرچلت تھے گاؤں کے بڑے بڑھے بتاتے تھے کہ وہ سمادی جس آدمی کی تھے وہ کافی دوشت سوہبھاؤ کا ہوا کرتا تھا بات بات پر لوگوں سے جھگڑنا اپنی بیوی بچوں کو بری طرح پیٹنا سبھی پورے کام وہ کرتا تھا گھر والے اور پڑوسی سبھی اس سے تنگ تھے ایک دن وہ اپنی بیوی اور اپنے لڑکے کے ساتھ کھیت میں گیا ہوا تھا وہ کسی بات پر اس کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ اسے گلا دبا کر مارنے لگ گیا یہ دیکھ کر اس کے لڑکے نے روتے ہوئے پیچھے سے اس آدمی کے سر پر ایک ہیٹ سے وار کر دیا وار اتنا زور دست پڑا کہ وہ وہیں پر مر گیا بات میں پتا چلا کہ وہ اپنی بیوی کے چریتر پر شک کر رہا تھا اس لیے گسے میں آگر اس کو مارنا چاہتا تھا گاؤں کے مکھیاں نے سلحہ مشوارہ کر کے اس کا انتیم سنسکار کروا دیا اور کوئی بھی پولیس کیس نہیں کیا جہاں پر اس کی موت ہوئی تھی وہاں پر اس کی ایک سمادھی بنا دی گئی تھی گاؤں کے لوگ اس کو بھول چکے تھے مگر اس کی موت کے لگ بک چھے مہینے بعد کچھ ایسا گھٹت ہوا کہ لوگ ڈر سے سہر اٹھیں ایک دن اس کی بیوی کی لاش اسی کی سمادھی کے پاس ملی اور حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اسے گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا سب ہی نے تبھی آواز میں کہنے لگیں کہ یہ درجن واپس لوٹ آیا ہے یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے بہرحال اس کے بچوں کو اس کے ماما کے گھر پھیج دیا گیا اب درجن کا گھر بھی بلکل ویران ہو گیا تھا کھیت پنجر ہو گئے یوں ہی بس ایک یا دو سال بیت گئے تھے لوگ پھر سے درجن کو بھول کر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے مگر کون جانتا تھا کہ ابھی اس کاؤں کو خوف کے سائے میں جینا تھا دراصل ایک رات کو کوئی چور درجن کے گھر کا دالہ توڑ کر اندر گھس گیا اور یہی اس کی آخری بھول ثابت ہوئی اس کی چیخوں سے سارا علاقہ گونج اٹھا جب گاؤں والوں نے وہاں پہنچ کر اسے باہر نکالا تو سبھی در سے کانپ اٹھیں جور لہو لہان حالت میں زمین پر پڑا تھا خوف اس کی آنکھوں میں صاف چھلک رہا تھا اسے دیکھ کر پتا چل رہا تھا کہ اس نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہے جسے اسے اندر تک دہلا دیا ہے وہ بار بار گھر کے کونے کی اور اشارہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو گیا صبح اس نے جو بتایا اس سے سبھی اور زیادہ ڈر گئیں اس نے بتایا کہ جیسے ہی میں گھر کے بھی تر گھوزا پیچھے سے کسی نے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا کامتے ہوئے جب میں پلٹا تو میرے موں سے چیخ نکل گئی کیونکہ میرے سامنے ایک بھیانک سایا کھڑا تھا جس کا چہرہ خون سے لطپت تھا آنکھیں گسے سے انگار لگ رہی تھی اس نے بری طرح سے دانت پیستے ہوئے میرا گلا پکڑا اور مجھے اوپر اٹھا لیا اپنے ناکھونوں سے میرا چہرہ بری طرح سے نوچ لیا اندھیری کی وجہ سے میں اسے صحیح سے پہچان تو نہیں پایا لیکن اتنا تیہ ہے کہ وہ کوئی انسان ہرگز نہیں تھا وہ کوئی شیطان تھا سبھی نے محسوس کیا کہ وہ شیطان درجن ہی ہے پھر سے ایک بار سبھی لوگ ٹر کے سائے میں کھو گئے اب عالم یہ تھا کہ گاؤں کے لوگ دن کے سمیہ بھی اس کے گھر کے آس پاس نہیں بھٹکتے ہیں رات کو تو وہاں جانے کا پھر کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا کھیتوں میں جاتے سمیہ اس کی سمادھی کا خوف تھا رات کے سمیہ وہاں سے گزرنے کا ساس ہر کسی میں نہیں تھا ایک بار ایک ساسی اور نوجوان لڑکا اپنے بیلوں کو لے کر رات میں سمادھی کے پاس سے گزرا تو اسے سمادھی کے آس پاس کوئی دراؤنا سا سایا جیسے چلتا ہوا محسوس ہوا جس کے سفید کپڑے دور سے دمک رہے تھے ڈر کے مارے بیلوں کو تہارتے ہوئے وہ کسی طرح گاؤں پہنچا تھا یہ تک تو سب کچھ ٹھیک تھا مگر یہ تو مہد شروعات بھر تھی بس ایک خوف کی اب تو بہت کچھ ایسا گھٹنے والا تھا جو کی مجھے بھی اندر سے تہلانے والا تھا دراصل ہوا یوں کی رگو پرسات کو صبح جلدی اٹھ کر دور تک تہلنے کی عادت تھی سرتیوں کی شروعات ہو چکی تھی چار بجے کا الام لگا کر سوتے تھے وہ اور صبح ساڑے چار بجے سے پہلے گھر سے نکل لیتے تھے مگر آج اٹھ کر جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو ان کو کچھ عجیب سا لگا کیونکہ اس سمیہ تک گاؤں کے بہت سے لوگ جاگ جاتے تھے اور اپنے پشووں کو چارہ آدھی ڈالتے تھے کوئی دودھ نکالتا تھا مگر اس دن سب طرف بلکل سنناٹا پڑا تھا خیر رگو پرسات نے زیادہ دھیان نہیں دیا ان باتوں پر اور وہ اپنے راستے پر بڑھنے لگ گئے چلتے چلتے گاؤں پیچھے چھوٹ گیا اور دونوں طرف کھیت نظر آنے لگیں سلک کے دونوں کناروں پر کھڑے پیڑ پریتوں کی طرح لہرہ رہتے ہیں آگے پڑھ کے ایک آئیک انہیں محسوس ہوا کہ کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہے یہ محسوس کرتے ہی انہوں نے پلٹ کر دیکھا مگر پیچھے کوئی نہیں تھا اسے کیول اپنے من کا وہم جان کر وہ پھر سے اپنے راستے پر آگے پڑھنے لگیں ابھی وہ کچھ قدم آگے پڑھے ہی تھے کہ ان کے سامنے سلک کے بیچوں بیچ کوئی سایا ایک آئیک نظر آنے لگا جو کی ان سے کچھ قدم آگے ہی آگے آگے بڑھ رہا تھا اس سائے کی پیٹ رگو پرسات کے سامنے تھے اس لئے وہ اس کا جہرہ نہیں دیکھ پائیں اب رگو کی چال کچھ دھیمی پڑھ گئی اور وہ حیرت اور جگیاسہ سے اس سائے کو دیکھ رہے تھے جو ایک دم سے ہی ان کے سامنے پرکٹ ہو کر ان سے آگے چل رہا تھا اسی سمیں ایک دم سے ان کی نظر کلائی پربندی اپنے گھڑی پر گئی تو وہ چونک پڑھیں کیونکہ سمیں تھا تین بچ کر 35 منٹ کا مگر یہ کیسے سمبھو ہے وہ تو چار بجے کا الام لگا کر سوئے تھے پھر یہ سب کیسے ابھی وہ یہ کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ ان کے آگے چل رہا وہ سایا کہیں گائب سا ہو گیا اب رگو پرساد کو کچھ ٹر سا لگنے لگ گیا ویسے بھی اس نے کہیں سنا تھا کہ رات کے تین بجے شیطان کا سمیں ہوتا ہے جو چار بجے تک جا کر ختم ہوتا ہے اب انہیں واپس لوٹنے کا تیہ کر لیا دل کی تھڑکنیں بھی کچھ بے کابوسی ہو رہی تھے مگر جب گھر جانے کے لیے جیسے ہی وہ واپس مڑے تو ان کے موں سے نہ جاتے ہوئے بھی چیخ نکل گئی کیونکہ ان کے سامنے کچھ نظارہ ہی ایسا تھا ان سے تھوڑی ہی دوری پر سڑک کے بیچوں بیچ ہوا میں ایک سایا لہرہ رہا تھا زمین سے کوئی تین یا چار فٹ کی اچائی پر ہوگا سر سے بہتا کھون دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ہی تاجہ تاجہ جکم ہو اوپر سے دو دانت کسی راک چھس کی طرح لمبے تھے آنکھیں لال جیسے بلب چل رہے ہوں یہ خوفناک نظارہ کسی کا بھی دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا رگو پرساد کے پیر وہیں پر جیسے جمزک ہیں وہ ممیاں اٹھا کون تم کیا چاہتے ہو شیطانی ہسی ہستے ہوئے وہ بولا میں درجن ہوں اور یہاں تیری موت بن کر آیا ہوں مگر میں نے کیا بکھا لیا کامپتے ہوئے رگو پرساد بولا تب ہی گصے سے درجن بولا میری بیوی پر پوری نظر رکھ بھی اپنی گلتی پوچھتا ہے اپنی بیوی کو تو میں نے اس کی سجادے دی اب تیری باری ہے یہ یہ جھوٹ ہے بلکل جھوٹ میں نے تو بس کچھ روپ ہے باقی کے شبط ادھورے ہی رہ گئے اور رگو پرساد کی آخری چیخوں سے وہ علاقہ دھر رہ گیا درجن کے دونوں ہاتھوں کی نکیلے پنجے سیدھے اس کی آنکھوں میں آگھوسیں اور سر کے پیچھے سے پار نکل گئے اگلی دن صبح رگو پرساد کی ویبھت سلاش سب کی آنکھوں کے سامنے تھے جس کی دونوں آنکھیں فوٹی ہوئی تھے آس پاس کے سلک اس کے خون سے لال ہو گئے تھے گاؤں میں ہونے والی اس کروڑ تمہت یا نے سب کا دل تہلا کر رکھ دیا پوشٹ مارٹم ریپورٹ کہتی تھے کہ یہ کام کسی جانور کا بھی ہو سکتا ہے یہ کام انسان کا نہیں تھا ایک بار پھر سے گاؤں میں چرچہ ہو رہی تھے کہ اس بھیانک کھٹنا کو درجن نہیں انجام دیا ہوگا یہ خبر مجھے بھی ہریہ کے دوارہ ملی ہریہ جو کی میرا نوکر تھا جس کو میں نے کچھ سمئے پہلے ہی کام پر رکھا تھا دراصل میں سائنس پڑھانے والا ایک ٹیچر ہوں اور ابھی لگ وگ ایک مہینے پہلے ہی میرا اسی گاؤں میں تبادلہ ہوا اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا اور میرا سیونگ یا پھر برا وقت تو دیکھئے کہ جس درجن کا خوف آج پورے گاؤں میں چھایا ہوا تھا مجھے اسی کے گھر کے سامنے ہی ایک مکان قرائے پر ملا تھا ہریہ نے مجھے کہا بھی تھا کہ یہاں پر مکان مت لیجئے مگر میں نے اس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ ایک تو مکان کم قرائے پر مل رہا تھا اور دوسرا کہ یہ وگیان کا ٹیچر ہونے کے ناتے میں بھوت پریت اور اند وشواسوں کو مانتا ہی نہیں تھا کیونکہ وگیان ترک وطرک اور ایک تھیوری پر چلتا ہے سنی سنائی باتوں پر نہیں مگر یہ ضروری نہیں کہ سب کچھ ویسا ہی ہو جیسا ہم اور ہمارا وگیان سمجھتا ہے بلکہ اس دنیا میں ایسے ایسے حیرت انگیز رہیسے ہیں جن کا ابھی تک وگیان بھی پتا نہیں لگا پایا انہی رہیسیوں میں سے ایک رہیسے ہے بھوت پریت اور آتمائیں رگو پرساد کی موت نے گاؤں والوں کے ساتھ مجھے بھی کچھ سوچنے کو مجبور کر دیا جس رگو پرساد کو اتنی بری طرح سے مارا گیا تھا اس کی بیوی اور دو چھوٹے بچے بھی تھے جو اس کے بعد بلکل بے سہارہ ہو گئے تھے ان میں سے لڑکا جس کا نام اب ہے تھا وہ میری ہی کچھا کا چھاتر تھا مجھے بھی اس گھٹنا نے بری طرح سے وچلت کر دیا تھا اب مجھے اپنے ایک دوست پروفیسر بھور رنگا کی باتیں یاد آنے لگ جو ہرتم کہتے تھے کہ اس دھرتی پر انسان کے ساتھ ساتھ شیطان کا بھی وجود ہے جو کسی کے حد تک ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن میں اس کی باتوں سے اتفاق نہیں رکھتا تھا اور اس سے بحث میں اُلج جاتا تھا جس پر انت میں وہ یہی کہتا تھا ٹھیک ہے بھائی آج تم ان سب باتوں پر بھلے یقین مت کرو مگر ایک پل ایسا آئے گا جب تمہیں بھی اپنا نظریہ بدلنا ہی پڑے گا کچھ دن بعد گاؤں میں ایک سادھو آیا گاؤں کے لوگوں نے ہاتھ چوڑ کر اپنی سمسیا بتائی اور درجن کے خوف سے گاؤں کو مکت کرانے کی ونتی کرنے لگے سادھو نے ساری گھٹنا جان کر ہر سمبھو مدد کی گھوش نہ کی اس کے ساتھ ہی اس کا ایک چیلا بھی تھا وہ دونوں گاؤں سے تھوڑا باہر ایک مندر میں رکے تھے کچھ دن کے بعد اس نے گاؤں میں ایک بڑا یقی کرنے کی بات گئی جس سے ساری دشت شکتیوں سے گاؤں مکت ہو سکے اس کے کہے انسار یقی کا سارا سامان ابلفد کروایا گیا اور یقی سے پہلے ہی درجن کی سمادھی کے پاس جا کر اس نے کچھ مندر پڑھے ایسا کرتے سمیں سادھو کی آنکھوں میں بہت کے پاس موجود تھا ڈر کے مارے کوئی بھی گاؤں والا اس سمادھی کے آس پاس نہیں کھڑا تھا اس کے بعد وہ اور اس کا چیلا درجن کے گھر میں جھاگ سیں تمام طرح کے تنتر منتر پڑھ کر سادھو نے ایک سفید آٹے جیسے پدارت سے پورے گھر کو بانچ سادھیا سبھی کے ساتھ ساتھ میں بھی سادھو کی ساری کاروہی کو دھیان سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا اس سے کچھ مدد ہو بھی پائے گی یا کسے ایک دن پہلے وہ سادھو ہم سب کے بیچ میں آیا اور پھر کہا دیکھو میں نہیں جانتا کہ یہ درجن کی آتما اس گاؤ کو چھوڑے گی یا نہیں مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں نے جو بھی کیا ہے اس سے لگ بھگ ایک دن کے لئے یعنی کی ہون سے پہلے پہلے تک درجن کی آتما اس کے گھر میں ہی قید ہے وہ یہ جو سفید پدارت ہے اس کے باہر وہ قدم نہیں رکھ پائے گی اس کے باہر وہ آ نہیں پائے گی اس لئے اب تم لوگوں کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی آج کی رات اس گھر میں آ جائے یا پھر کسی بھی طرح سے یہ سفید پدارت زمین پر سے مٹے نہ اس بات کا خاص دھیان رکھنا یہ کہتے ہوئے سادھو نے ایک نظر میری طرف دیکھا میں جو کہ وہیں کھڑا کھڑا بس مند مند مسکر آ رہا تھا یہ سب دیکھ کر سادھو چلتے ہوئے میرے پاس آیا اور کہا شہر کے لگتے ہو اس پر میں نے اپنا سر ہاں میں ہلایا پھر سادھو نے کہا یعنی کہ ان سب پر یقین نہیں کرتے ہے نا میں نے واپس سے اپنا سر ہاں میں ہلایا جس پر واپس سادھو نے کہا تم بھی یقین کرنے لگ جاؤ گے بس اس گھر کے اندر مت جانا میں نے واپس سے اپنا سر ہاں میں ہلایا جس کے بعد سادھو وہاں سے میں ابھی یہ سب سوچتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ ہی رہا تھا کہ تب میری نظر اس گھر کے کھلے ہوئے دروازے پر گئی گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا مگر وہاں پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا تب ہی اچانک سے دروازے کے پاس مجھے ایک سایا نظر آیا وہ سایا بہت ہی دراؤنا تھا اس کی آنکھیں لال چمک رہے تھے وہ سایا پوری کوشش کر رہا تھا گھر سے باہر نکل 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 مگر وہ باہر نکل ہی نہیں پا رہا تھا پتہ نہیں کیوں اس کے دو سینگ تھے اس کے دانت بڑے بڑے تھے اور اندھیرے میں بھی چمک رہے تھے میں ٹر کے مارے تھر تھر کانپ نے لگ گیا میں وہ ہی پر زمین پر گر پڑا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا بلا ہے یہ کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ وہ سادو صحیح بول رہا تھا اس رات میں نے کسی طرح سے گزار ہی لی اگلی صبح سادو آیا اور ہون کر کے وہاں سے چلا گیا اس دن کے بعد سے مجھے اس گھر میں نہ ہی اس گاؤ میں کبھی کوئی گھٹ نہ سننے کو ملی تو دوستوں یہ تھی آج کی کہانی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو میں آپ کے دوست دارین جلد ہی ملوں گا آپ سے ایسی ہی نئی کہانی کے ساتھ